پشاب میں خون آنا اسے ہیمچوریا کہتے ہیں گرم چیزوں کا داتا ہے استعمال گردہ مسانہ کی بطری گردہ مسانی کی رسولی خواتین میں خون کی بندش ایام کی رکاوٹ بھی ہو سکتی ہے منسلس پرولم بھی ہو سکتے ہیں تارپین یا کوئی مکھی کے زہر وغیرہ کے کھا جانے سے بھی ایسا ہو جاتا ہے ہیمچوریا ہو جاتا ہے سب سے پہلے تو گلاس لگائیں گردوں کے مقام پر گلاس لگائیے آبزن کرائیے ٹکور کرائیے گرم جگہ پر مریض کو بٹھائیے خوراک کے طور پر مالٹا جاؤ کا دلیا ساگو دانا دودھ والی چیزوں کا استعمال کرائیں تو سب سے پہلے تو جو علاج ہے یہ انار کی جو کچھی کلیاں ہوتی ہیں نا یہ چار پانچ پیس لیں سردائی بنا کر استعمال کرائیے دوسرا خونی بشاب جو ہے اس کا آسان علاج ہے گل ارمنی اور سنگ جرات لے لیجئے دونوں کو برابر وزن میں پی سیئے اور چھے گرام صبح چھے گرام شام پانی کے ساتھ لیجئے تیسرا علاج پھول پلاس پھول پلاس پر میرے لیکچر موجود ہے پلاس بھی کہتے ہیں پلاس بھی کہتے ہیں یہ آپ پانچ طولہ لے لیجئے رات کو پانی میں ڈال کر رکھیے صبح اس کا نتار پلائیے چوتھا علاج جو ہے کشتہ حقیق جو ہے دھماسہ بوٹی والا بنا ہو دھماسہ بوٹی پر میرے لیکچر موجود ہے یہ بھی بہترین علاج ہے اور پانچمہ علاج جو ہے چھوٹا کریلا جو ہے اس کو پیس لیں پانی میں اور استعمال کرائیے چند دن تو ہیمچوریہ کے لیے بہترین ہے خوراک کے طور پر جو ہے پپیتہ پیٹھا سیب مونکی دال پالک کھچڑی ساگو دانا دہی چاول چاول دودھ خوراک کے طور پر جو ہے